ہمارے یہاں مورل مابخہ نگر میں سنی مسجد ہے اور امام صاحب بھی سنی ہے لیکن مسجد میں وہاں بھی دیوبندی مطلب جتنے بھی منافق ہیں سب آتے ہیں اور ایک ہی سفمے سنیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو کیا ان لوگوں کے ساتھ نماز ہوتی ہے یا نہیں اگر نماز نہیں ہوتی ہے تو پھر جماعت کے ساتھ نماز کیسے پڑھیں یعنی دوسری سب مسجد تو دور ہیں اور پتہ نہیں وہ سب مسجد کا بھی کیا حال ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے اگر ان کو روکلے پر قدرت ہے تو ان کو مسجد میں نہ آنے دیں اور اگر ان کو روکلے پر قدرت نہیں ہے کہ سنیوں کے ساتھ کھلائیدہ بن جائیں وہ پیچھے کھریں گے اور اگر بیچ میں کوئی وہاں بھی یا مندی جس کی بدمند بھی یا کوئی ایسا شرط جس پر بدمی آدھے کو تک پہنچی وہ خلا ہو جائے گا تو خطر تک پر ہوگا اگر اس پر روکنے پر قدرت ہے سبس شرط ہے قدرت اس کو روکنے لازم ہے ورنہ اردام نہیں اور نماز ہو جائے گی